مردہ گرفتاری چودری اسلم کی ٹیم سے فائرنگ کے تبادلے میں رحمان اپنے تین ساتھیوں اور انگزیب نظیر اور اکیل کے ہمراہ مارا گیا پولیس نے پوس مارٹم کے بعد رحمان ڈکیت اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں عیدی سردخانے میں رکھوا دی جہاں اس کے بہنوئی حاشم نے چاروں لاشیں وصول کی اس موقع پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگ مردہ خانے کے باہر جمع ہو گئے جن کا کہنا تھا کہ رحمان ان کا مسیحہ تھا رحمان کسی کے لیے مسیحہ تھا تو کسی کے لیے ظالم اس کے ہاتھوں مارے جانے والے بے گناہ افراد کے اہل خانہ اس کی موت کے لیے دن رات دعائیں مانگتے تھے رحمان اور اس کے ساتھیوں کی میت لیاری پہنچی تو سیکڑوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے رحمان اور اس کے ساتھیوں کی نماز جنازہ چیل چوک کے قریب واقعیدگا گراؤن میں عدا کی گئی اس موقع پر سیکڑوں افراد نے شرکت کی رحمان ڈکیت کی تدفین کے موقع پر لیاری گارڈن لی مارکٹ پاک کولونی پرانا گولی مار بلدیا ٹاؤن موچکو اور ملیر سمیت دیگر علاقوں میں دکانے اور کاروبار بند رہا اور ان علاقوں میں وقفے وقفے سے فائرنگ کے باعث شدید کشیدگی پائی جاتی ہے لیاری گینگ وار کے اہم کردار رحمان ڈکیت کی حلاکت پر رینجرز اور پولیس کی اضافی نفری تینات کر دی گئی ہے کیمرمند زشان مرغوب کے ساتھ فیصل شکیل اے آر وائی نیوز کراچی